عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آج ہم جو ہے غزلیات میں جس غزل کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا اس کے شاعر ہے جناب مرزا غالب مرزا غالب کی جو کیفیات ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو مرزا غالب جو ہے وہ اپنے وقت کے بے انتہا زبردست شاعروں میں جو ہے وہ ان کا شمار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا زبردست شاعروں میں ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے نظر آتا ہے اچھا تو یہ وہ وجہات ہیں جس کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ مرزا غالب صاحب جو ہے وہ اپنے وقت کے بہترین جو ہے وہ شورہ میں ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے بیٹا اور دوسرا یہ کہ مرزا غالب جس دور کے شاعر ہیں ٹھیک ہے اس دور میں ان کی غزلیات اپنی مثال آپ تھی ٹھیک ہے نا تو جو لیول تھا اس وقت کے شورہ کا وہ سمجھ لیں کہ محبت اور انسیت کے علاوہ کوئی کام جو ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ٹھیک ہے نا اب اگر ہم اس سلسلے کو ہم یہاں پر دوبارہ سے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ مرزا غالب بحیثیت شاعر مرزا غالب نے دو طرح کی شاعری کیے بیٹا شاعری سے مراد ہی کہ دو طرح کے معاملات میں اختیار کیا ہے ایک یہ بحیثیت شاعر بھی نہیں اور دوسرا یہ بحیثیت نصر نگار کی کیفیت سے ان کا سلسلہ جڑتا ہوا نظر آیا ہے ٹھیک ہے نا صحیح ہے نا اب یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بحیثیت نصر نگار اور بحیثیت شاعر اچھا نصر نگاری جو کی ہے نا وہ انہوں نے کی ہے اگر ہم نصر نگاری کی بات کریں تو نصر نگاری میں انہوں نے خطوط لکھے نا خطو کتابت کے معاملات اختیار کی ہیں اور اگر ہم بات کریں گے اس کی شاعری کی تو شاعری میں تو انہوں نے جو ہے نا اپنی مثال آپ جو ہے دیوان کا معاملہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اختیار کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ان کی شاعری کا جو ہے وہ خاص الخاصہ جو ہے وہ کہلاتا ہے اچھا اب یہاں پر آجا جناب سب سے پہلے آتی ہے بٹا ولادت ولادت ہے سترہ سو ستانوے سیونٹین نائنٹی سیون اور وفات ہے ان کی بٹا اٹھارہ سو انتر یعنی ایٹین سکسٹی نائن یہ مردہ غالب کی جو خصوصیات ہیں ان سے ریلیٹڈ سلسلہ جو ہے وہ جڑتا ہوا نظر آتا ہے اگر ہم یہاں کی بات کریں تو یہ ترسیب جو ہے وہ واقعہ طور پر دیکھنے میں آتی ہے اچھا اب کیا ہے سلسلہ بھوزرہ دیکھتے ہیں کہ جناب کہتے ہیں کہ نام ہے مرزا محمد اصداللہ بے خان آگرہ یعنی ہندوستان میں پیدا ہوئے کہ جہاں پر تاج محل مشہور ہے ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں کہ نام مرزا محمد اصداللہ بے خان آگرہ ہندوستان میں پیدا ہوئے غالب ان کا تخلص تھا جسے نام سے انہوں نے اپنی پہچان بنائی اور مرزا نوشہ عرفیت تھی یعنی عرف بطور عرفیت جو ہے نا ان کو مرزا نوشہ کے نام سے محبت کے نام میں جو نا پکرا جاتا تھا غالب سے پہلے اردو غزل پرانے انداز و خیالات کی حامل تھی غالب سے پہلے اردو غزل پرانے انداز و خیالات کی حامل تھی لیکن آپ نے فلسفہ سیاست معاش اور معاشرت جیسے موضوعات کو نئے انداز سے پیش کیا لیکن آپ نے فلسفہ سیاست معاش اور معاشرت جیسے موضوعات کو نئے انداز سے پیش کیا اب انہوں نے مختلف قسم کی مطلب جو روز مرہ کی زندگی ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ زندگی کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے وہ معاشرت کے حصول کیلاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی اور ان کی شائری کے اندر ندرت بیان تنو رفت خیال اور ان کی شائری کا خاصہ ہے یعنی مختلف قسم کی جو کیفیات ہیں وہ ان کی شائری میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دکھائی دیتی ہیں یہ نظر آتی ہیں آپ کی دیگر کتابوں کے علاوہ دیوانِ غالب اور کلیاتِ غالب فارسی میں یہ بہت مشہور ہیں یعنی یہ وہ کتابیں ہیں جو کہ ان کی جو ہے وہ شائری کا لیول جو ہے وہ بڑھاتی بھی جو ہے وہ نظر آتی ہیں یا دکھائی دیتی ہیں کہتے ہیں غالب کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر نے اپنا استاد مقرر کیا یعنی جو آخری مغل بادشاہ تھے جن کا نام تھا بہادر شاہ زفر تو بہادر شاہ زفر نے جو ہے وہ ان کو اپنا استاد مقرر کیا اور دبیر الملک نظام جنگ اور نجم الدولہ جیسے جو ہے وہ خطابات سے نوازا یعنی یہ ان کو ٹائٹلز دیئے گئے جن ناموں سے انہیں جو ہے وہ نوازا گیا ہے انہیں بولا گیا ہے ٹھیک ہے تو جناب یہاں پر آتے ہیں مزید آگے کی طرف تو اب آتے ہیں ان کی غزل کی اوپر غزل جو ہے ہمارے پاس یہاں پر یہ غزل موجود ہے اس غزل کی پوری ایک ہسٹری ہے جس سے ان کی شخصیت جو نب وہ بخضہ نکھر کر آتی ہے مرزا اسدللہ خان غالب جس دور میں تھے اس دور میں غزلیات کا دور اپنے میار پر تھا اب اس میار کو یہاں پر باقاعدہ طور پر بیان کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ مرزا غالب جو ہے جس دور کے شاعر ہیں اس دور میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آخری مغل بادشاہ بہدشاہ زفر نے ان کو جو ہے وہ اپنا استاد مقرر کیا ٹھیک ہے نا اب جب بہدشاہ زفر نے ان کو اپنا استاد مقرر کیا صحیح نا تو یہ اس وقت جو ہے وہ وہاں پر موجود نہیں تھے جس جگہ پر یہ بادشاہت کے معاملہ تھی یا دیلی کے جو معاملہ تھی یہ وہاں آئے ٹھیک ہے اور جب یہ وہاں پر آئے تو آنے کے بعد ان کی بھرپور اور اولین کوشش تھی کہ میں کسی طریقہ سے جو ہے وہ دربار میں چلا جاؤں صحیح اب جب دربار میں جائیں گے دربار کے اندر پہنچیں گے تو وہاں پر اسی جیسے معاملات ان کو اختیار کرنے ٹھیک ہے نا تو دربار میں پہنچنے کے بعد جو ہے انہوں نے سب سے پہلا جو معاملہ اختیار کیا مطلب ان کی کوشش تھی لیکن وہاں پر اور بہت سارے شورہ موجود تھے جو کہ ان سے زیادہ حیثیت کی جو ہے نا وہ حامل تھے تو بادشاہ ان کے ساتھ جو نا وہ لنک تھا تو اب کیا ہوا کہ ان کو تو موقع ملتا نہیں تھا لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ وہاں پہنچے اور اس چیز کے پہنچنے میں انہوں نے سب سے پہلا معاملہ یہ اختیار کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ عمل اختیار کیا کیا کہ جناب وہاں کا جو شاعروں کے سب سے بڑے سرغنا تھے وہ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو انہوں نے ان کے اوپر جملہ کا سانہ جملہ جو ناو بولا اور وہ جملہ آپ کی اس غزل کی اندر باقادت موجود ہے صحیح نا انہوں نے یہ والا مصرہ یہ والا مصرہ جو ہے وہ بولا اور کہنے لگے مطبع ان کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے کہ ہوا ہے شیعہ کا مساحب پھر ہے اطراطہ یعنی درحقیقت اس کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ بھئی ہوا ہے شیعہ کا مساحب یعنی تم کو بادشاہ کے دوستوں بادشاہوں کے دوستوں میں تمہارا جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے اسی وجہ سے تم پورے شہر میں اور پوری جگہوں پر اطراطے ہوئے پھرتے ہوئے نظر آتے ہو لہٰذا وہ کہنے لگے ہوا ہے شیعہ کا مساحب پھر ہے اطراطہ ہوا ہے شیعہ کا مساحب پھر ہے اطراطہ اب جب انہوں نے یہ جملہ کسا مزاق اڑایا تو ان کو بڑا برا لگا نا ان کو جو شائر تھے انہوں نے جا کے بادشاہ سے شکاید کر دیں اور بادشاہ زفر نے جو ہے نا وہ کہا کہ بھئی ان کو ہم بلاتے انہوں نے کہا احصہ کرتے کہ ایسے بلانے کا تو فائدہ نہیں ہے اور ہم بادشاہ کو جو ہے نا وہ صلاح دیتے کہ ایک مشاعرہ رکھا جاؤ اس میں دعوت یہ ہے تاکہ سب کے سامنے بیزتی ہو جب سب کے سامنے اس نے میری عزت خراب کی تو میں سب کے سامنے بیزتی کروں گا لہٰذا ان کو ایک مشاعرہ رکھوایا گیا بادشاہ کے کہنے پر اور بادشاہ خود بھی شائر تھے تو انہوں نے بھی خوشی خوشی جو ہے نا وہ آمادگی اپنی ظاہر کر لی کہ چلو ٹھیک ہے جی اوکے بلالو اب جب بلالو اب جب بلالایا تو وہاں پر بادشاہ نے کہا کہ بھئی ہمارے یہ بزرگ ہیں اور ان کو جو ہے وہ آپ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس طریقے سے جملے کسے جاتے ہیں تو ایسا قطن نہ ہو کیونکہ یہ ہمارے بزرگ ہیں اور ہم ان کی عزت جو ہے نا اپنے بزرگ کی طرح کرتے ہیں لہٰذا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ معاملہ اختیار نہ کریں ٹھیک ہے جب یہ والی بات ہو گئی نا تو انہوں نے جو اور شائر بیٹے پہ تو کہلنے کے ارے حضرت حضور ہم نے تو ان کی کوئی بزرگی نہیں کی ہے تو انہوں نے پوچھا بھئی آپ کی بزرگی کس نے کی انہوں نے ڈائریک نام لے دی کہ بھئی یہ مرزا غالب ہے انہوں نے میرے پہ جملہ کسا تھا اب مرزا غالب تو جانتے تھے کہ بھئی بزرگی جو ہے میں نے ہی کی تھی اور انہوں کو یہ بھی پتا تھا کہ انہوں نے واقعی جملہ کسا ہے کہ ہوا ہے شائقہ مسائب پہ رہے اتراتا تو مرزا غالب نے اپنی بات کو فورم پلٹ دیا اور وہاں کہتے ہیں کہ حضور یہ تو میری غزل کا نئی تازہ غزل کا مصر اولہ ہے صحیح نا اب وہ بھی شائر تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بات کو گھوما رہا ہے ٹھیک ہے لہٰذا انہوں نے کہا اگر مصر اولہ ہے یعنی ایک مصر ہے تو چلو ایسا کرو شیر مکمل کر دو ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا ہوا ہے شہ کا مسائب پھر ہے اتراتا وگرنا شہر وگرنا شہر میں غالب کیاب روح کیا ہے اب جیسے یہ شیر انہوں نے جو ہے وہ باقادہ طور پر بلان کیا سب لوگوں نے ان کے اس شیر کے اوپر جو ہے وہ وہاں وہاں جو ہے وہ کہنا شروع کیا اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا اچھا باشا کہنے بھائی بھائی کیا زبردست جو انہوں نے وہ شیر ہے تو اس کے اوپر وہ کہنے لگے وہ جو شیر جن کے مضاق اڑایا تھا وہ کہنے لگے شیر جب اتنا زبردست ہے تو پوری غزل کیا ہوگی چلے پوری غزل ہی سنا دیں تو مرزا غالب جو ہے وہ اقلمے کے لیے ججھ کے کہ بھائی یہ کیا حکم رہے تو اچانک جو ہے بادشاہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی آج کے مشاعرے کا جو آغاز ہے وہ مرزا غالب کی اسی تازہ غزل سے ہوتا ہے تو مطبع آپ یہ دیکھیں اس دور کا وہ کتنا فلبدی شاعر تھا کہ اس نے کہا بالکل جو حکم اب وعد ہوئی ہے ایک مصرہ اس نے گھسا تھا دوسرے مصرے میں فڑا فڑ شیر بنا لیا اب یہ غزل کہاں سے لے کر آئے گا ٹھیکن اب ان کو پتا تھا کہ یہ اس کی ماظرہ چاہیں گے بھائی یہ غزل یہ تو میرے پاس نہیں ہے تو لہٰذا جو ہے ان کا جو ہے وہ مذاق بنے گا اس وجہ سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اب انہوں نے اپنی جیب میں جو چوبہ پہنے ہوئے تھے اس میں انہوں نے ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک پیپر نکالا اب جب وہ پیپر نکالا پیپر کو کھول کر انہوں نے پڑھنا شروع کیا سہی نا پہلا شیر کہا ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کے تُو کیا ہے تم ہی کہو یہ اندازِ گفتگو کیا ہے شپک رہا ہے بدن پہ لہو سے پیراہن ہماری جیب کو اب ہا جاتے رفو کیا ہے یہ دو شیر پڑھے تھے سب لوگ واہ 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 کر رہے تھے اچانک مرزا غالب کی ہاتھ سے وہ پرچا جس کے اوپر انہوں نے یہ غزل لکھی بھی تھے اور دیکھئے پڑھ رہے تھے وہ ان کے ہاتھ سے نیچے گر پڑا تو برابر میں ایک بزرک شاعر بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ان کے دوست بھی تھے کیونکہ مرزا غالب کو اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا انہوں نے پہلے کاغذ کو دیکھا پھر مرزا غالب کو دیکھا مرزا غالب نے مسکراتے ہوئے وہ کاغذ لے لیا اور پوری کی پوری یہ غزل جو بھی آپ کے پاس موجود ہے سمجھ لیں کہ اس کا بننے کا وجود جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا تو جس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بول لے پڑتے آپ یہ دیکھیں انہوں نے اپنی بات کو بنانے کے لیے بیٹے بیٹے پوری پوری غزل سنا ڈالی تو یہ ان کا ایک میار تھا ان کا ایک لیول تھا وہ لیول یہاں پر جو ہے وہ ہم جو ہے نا وہ کس طریقے سمجھیں گے چوردو شاعری میں کیا میار ہے ٹھیک ہے فیلال جناب پوری غزل پر آئے کہتے ہیں ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے تم ہی کہو یہ اندازِ گفتگو کیا ہے چپک رہا ہے بدن پہ لہو سے پیراہن ہماری جیب کو ابھا جتے رکھو کیا ہے جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا پوریدتے ہو جو ابراک جس تو جو کیا ہے رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے رہی نہ طاقتِ گفتار اور اگر ہو بھی رہی نہ طاقتِ گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پر کہیے کیا رضو کیا ہے ہوا ہے شیکہ مساحب تیرے ہے اکراتا وگرنا شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے چلے پڑھتے ہیں جنان ہر ایک بات پہ کہتے ہیں مطلب یہ مخاطب کر رہے ہیں اپنے محبوب کو عشق مجازی کے لحاظ سے اور کہہ رہے ہیں ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے یعنی محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ تُو ہمیں جو مخاطب کر کر کے کہہ رہا ہے کہ تُو چیز کیا ہے تُو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے ٹھیک ہے ہر ایک بات پہ جب تم اس سنا سے کہہ رہا ہوں ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تُو کیا ہے تم ہی کہو یہ اندازِ گفتگو کیا ہے مطلب جو عدب و عداب والے ہوتے ہیں جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس انداز میں کبھی بھی گفتگو کرتے ہوئے نظر نہیں آتے لہٰذا وہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے یعنی اب تم ہی بتاؤ کہ یہ گفتگو کا کون سا انداز ہے پھر آگے کہتے ہیں چپک رہا ہے بدن پر لہو چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن یعنی چپک رہے کہ ہمارے جسم پر اتنے زخم تمہاری وجہ سے ہو گئے ہیں یعنی تم نے ہمارے دل کو اتنے زخم دیئے ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے وہ خونم خون ہو گیا ہے اور ہر طرف سے جو ہے وہ خونی خون نکل رہا ہے لہذا وہ کہتے ہیں چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن صحیح ہے نا اب پیراہن سے مراد یہ ہے پاؤں کی مثال دے رہے ہیں کہ سر سے لے کر اور نیچے پاؤں تک یعنی جسم کا کوئی حصہ بچتا و نظر نہیں آرہا لہذا وہ کہتے ہیں چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن ہماری جیب کو اب ہا جاتے رفو کیا ہے رفو کہتے ہیں اگر کوئی چیز پھڑ جاتی ہے تو اس کو دوبارہ سے جوڑنا رفو کہتے ہیں سلائی کرنا جسے جیب پھڑ گئی پینٹ کا کوئی حصہ پھڑ گیا تو اس کو جوڑنا یا جوڑ لگانا یا اسے داک کو مٹانا اسے کہتے ہیں رفو کرنا تو لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے زخم ہمارے جسم پر آئے ہیں اتنے زخم ہمارے پر آئے لہذا وہ کہتے ہیں چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن جب ہماری جیب کو اب ہا جاتے رفو کیا ہے یعنی اب ہماری جیب پھٹی رہی دی تو کوئی بسنا نہیں ہے ان تو ٹپک رہا ہے جسم کو بواقع طور پر وہ نقصان پہنچا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا جیب تو اس کے بعد کہتے ہیں جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا کرید پہ ہو جو اب راک جس تو جوں کیا ہے یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں جلا ہے جسم جہاں اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں تمہاری بے رخی سے تمہاری جو کیفیات ہیں اس سے کیا ہوا ہے ہمارا جسم جل گیا ہمارا دل جل گیا اور ہمارا جسم جل گیا اور وہ راک بن گئی لہذا وہ کہہ رہے ہیں جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا کرید تے ہو جو اب راک جس تو جو کیا ہے یعنی ہمارا دل اور جسم تو جل کا راک بن گیا ہے اب ہماری راک کو بھی تم کرید رہے ہو اس کو چھان رہے ہو دیکھ رہے ہو تو تمہارے اب کیا جس تو جو ہے کیا دیکھنا چاہتے ہو دل تو بچے ہی نہیں ہے نہ جسم بچے نہ دل بچے تو لہٰذا وہ کہتے ہیں جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا قرے دیتے ہو جو اب راک جستجو کیا ہے یعنی جو تم راک کو قرے دیتے ہو جو اب راک جستجو کیا ہے صحیح ہے نا مطلب اب کس بات کی جستجو ہے پھر آگے کہتے ہیں رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے تو یہاں وہ کہتے ہیں رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل یعنی جو رگے ہیں رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل یعنی یہاں پر وہ اپنے آپ کو لہو سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں خون سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ خون جس طریقے سے جسم میں ادھر ادھر دوڑ رہا ہوتا ہے لہٰذا اس کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل خون رگوں میں ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہوتا ہے ہماری وہ کیفیت نہیں ہے بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جب آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آنکھوں سے ہماری جو نکلنے والے آنسوں ہیں نا غم کے اندر ٹھیک ہے تو وہ آنسوں نہیں ہیں بلکہ وہ خون کے قطرے ہیں جو آپ کی یاد میں ٹپک رہے ہیں لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کیفیت وہ رگوں میں گھومنے پھرنے کی نہیں ہے یہاں کیا کہتے ہیں رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے پھر کہتے ہیں رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پر کہیے کہ آرزو کیا ہے یعنی ہمارے پاس یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی یعنی ہمارے مو سے نکلنے والی جو گفتگو ہے اب ہم حالت ہماری ایسی ہو گئی ہے پریشانی کو لے کے معاملات کو لے کر چیزوں کو لے کر ہماری ایسی حالت ہو گئی ہے اب ہمارے اندر نہ طاقت ہے اور کس باقی گفتگو کرنے کی ٹھیک ہے نہ اتنے زخم ہم نے جھلے کہتے ہیں کہ رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پر کہیے کہ آرزو کیا ہے یعنی اگر فرض کرلو کہ اب تو ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آگیا ہے اب تو ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آگیا ہے صحیح ہے اور اگر ہم اس کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا کہ جناب طاقت گفتگو کی جو طاقت کا معاملہ ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اب وہ نہیں ہے اور اگر کوئی ہم سے یہ کہے بھی کہ چلو رک جاؤ تھوڑی در ہم رک جائیں یا رکنے کے بارے میں سوچ لیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی اگر طاقت ہو بھی تو کس امید پر کہیے کہ آرزو کیا ہے مگر ہم اب کس امید پر کہیں کیونکہ ہمارا محبوب تو اتنا زیادہ جو ہے وہ ہم سے دور دور رہتا ہے بے رخاپن اس کے اندر جو وہ رہتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت کے اندر ہم سے جو ہے وہ لنک کرتا ہوا نظر نہیں آتا تو ہمارے اندر اب کوئی کسی قسم کی کسی بھی طرح کی کوئی آرزو جو ہے وہ دل اور دماغ میں نہیں بچتی لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پر کہیے کہ آرزو کیا ہے مطبع ہم کس امید کے اوپر کہیں کہ کیا آرزو ہے پھر کہتے ہیں ہوا ہے شیکہ مساحب پھر ہے اتنا تھا ہوا ہے شیکہ مساحب پھر ہے اتنا تھا یعنی اے غالب تجھے جو ہے وہ اگر مطبع بات تو انہی کے لئے کی تھی لیکن بات وہ یہ کہ بھئی تو بادشاہ کا دوست ہے صحیح ہے اسی وجہ سے تو پورے شہر میں اتنا تھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ تو بادشاہ کا دوست ہے اسی لئے پورے کے پورے شہر میں تو اتنا تھا ہوا نظر آ رہا ہے وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے ورنہ شہر کے اندر غالب کی جو آبرو ہے وہ کسی بھی قسم کی نہیں بچتی مطبع کوئی عزت نہیں ہے کیونکہ تم اس کے بادشاہ کے دوستو اس لئے لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں شاید تو ہم بھی ہیں لیکن ہماری کوئی آبرو نہیں ہے کوئی عزت نہیں ہے کوئی خیال نہیں ہے کوئی لحاظ نہیں ہے تمہارا لحاظ تو ہے ہمارا لحاظ کسی قسم کا بھی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا یا پایا نہیں جاتا ٹھیک ہے جی تو جناب یہیں پر باتوں ختم کرتے ہیں صحیح ہے نیکس کلاس میں بیٹا یہیں اسے دوبارہ سے اشاءاللہ کانٹی کرے گئے سکھیں جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ